اسلام علیکم ویلکم تو سیدہ سپور فیکٹو میرے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسٹران میں بننے والی بہت ہی زبردست چکن جنجر کی ریسپی شیئر کروں گی کہ مزید یہ ہنڈی اور کڑائی بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ ریسٹران جانا بھول جائیں گے اسے بونلیس چکن سے تیار کریں گے آپ کسی بستے کا گوش لے سکتے ہیں بریسٹ پیس لیں تو بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے یہ تین سے چار لوگوں کے لیے کافی رہے گی میں نے یہاں پہ آدھا کلو بونلیس چکن کا استعمال کیا ہے آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں چلے سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں اس طرح سے آدھا کلو بونلیس چکن لے لیں گے اس کو میں نے اس کا پیسز میں کٹوا لیا تھا آپ گھر سے خود بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم جنجر گارلک کا پیسٹ آئٹ کریں گے ایک چمچ چنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ ہم اسے میری میٹ کریں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے پیسز کا سائز اس وقت میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ ون بائٹ نہیں ہے ون بائٹ سے تھوڑا سا بڑا ہے ان کی کھانے کے لیے آپ اس کو توڑنا تو پڑے گا لیکن اس کی کوئی بھی شیپ نہیں ہے آپ اسے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں بعض لوگ اس کو لمبائی میں کٹوا لیتے ہیں جولین کٹ سے بولتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کا لے سکتے ہیں اسے میں میری میٹ کر کے اچھے سے رگ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں چکن جنجر ہانڈی ہے یہ تو اس لیے آپ نے اسے جنجر کا استعمال اس میں بہت زیادہ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں میں نے آئل لیا ہے تقریباً ہاف کپ کے برابر اس کے اندر میری میری میٹ کی بھی چکن ایڈ کر دی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ہم پیاز دیا تھا اس کو اس طرح سے چاپر میں بھاریک چاپ کر لیا تھا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا تو آپ اسے ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اسے پکائیں گے چکن کے ساتھ پانی اگدم سے بہت زیادہ نکل آئے گا لیکن آپ نے اسے کوک کرتے جانا ہے چکن میں پنچ جائے گی اور پانی اس کا جب ڈرائے ہو جائے گا پیاز کا تو ہم اس میں باقی کے مسالے شامل کریں گے لیکن ہماری تمام چیزوں کے ساتھ ہی پتی جائے گی اس کو علیدہ سے بہت زیادہ دیر کوکنے کیا میں نے مسالوں میں میں نے 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چینی پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہی سالٹ لیا ہے اور 1 ٹی سپون کے برابر ہی حلدی پاورڈر لیا تھا ان تمام مسالوں کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی لیکن سب چیزوں کا ٹیسٹ اس کے اندر آنا چاہیے اب یہاں پہ میں نے ٹیماتر لیا تھا ایک بڑے سائز کا اس کو چاپ کر لیا تھا یا باری کس طرح سے آپ کٹنگ بورڈ پہ کاٹ لیچے گا وہ شامل کر دیں گے اب اسے ہم کور کر کے کوپ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹس کے لیے سے پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی وغیرہ ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے اور اس کا آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اب اس پوائنٹ کے اندر میں دہی ایڈ کروں یہ تقریباً 1 سوٹ کپ میں نے دہی کا لے لیا تھا یہ بہت زیادہ کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانہ سا دہی ہو اس کو ایڈ کر کے بھی آپ نے اسے تھوڑ گیا پکا لینا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر خوشت دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہی جیرے کا شامل کر دیا ہے اب جیرے کا پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم کوپ کریں گے پھر اس کے اندر اس طرح کٹیویں لمبی کٹیویں ادرک شامل کر دیں گے اور اسی طرح سے لمبی کٹیویں مرچیں بعض لوگ جنجر پاوڈر کا استعمال بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے اگر فریش کٹ کی جنجر ایڈ کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ چکن جنجر ہے تو اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ اس کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو آپ نے تھوڑا سا کوپ بھی کر لینا ہے تاکہ اس کا ایروما اچھے سے اس کے اندر چلا جائے ہری مرچوں کا اور جنجر کا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اوپر آئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے پھوڑی دیر کے لیے سے لوگ فلیم پہ ہم کوپ کریں گے اب یہاں پہ چیک کر لیں کیونکہ اچھے سے آپ نے اسے کوپ بھی کر لینا ہے پھر جب آئل سپلیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس ٹائم آپ نے فلیم آف کرنا ہے تو لوگ فلیم پہ اسے آپ کور کر کے رکھ دیجئے گا کیونکہ اس کے اندر پانی تھوڑا سا موجود ہوتا ہے اس وجہ سے ابھی آئل نظر نہیں آرہا اسے کور کر کے آپ جب لوگ فلیم پہ رکھیں گے تو اس کے بعد تین سے چار منٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا دکھرہ ہے اگر آپ نے ادرک بہت ساری اس طرح ایڈ کی ہے تو آپ زیادہ ریموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے گارنیشن کے لئے اوپر سے ادرک ایڈ کرنی اب یہاں پہ میں نے ہرا گھنیا اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے مزید اس طرح سے باریک کا ٹی وی میں ادرک اس کو اپر شامل کروں گی اب آپ ریسٹورنٹ جانے کے بجائے گھر پہ یہ بونلیس چکن جنجر ریڈی کریں اور انجوائے کریں اسے روٹی یا نان کے ساتھ سر کیجئے گا آپ دعوت میں بھی اسے تیار کر سکتے کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ گھر پہ تیار کی ہے یا ریسٹورنٹ سے آرڈر کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر آپ سے نیک سیوریو میں ملاقات ہوگی دیفرنٹ ریسپے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ